اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن نیو یوٹیوب چینل پرنسل سابی کراپ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو البخارے کا مربع بنانا سکھاؤں گی بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے جیمی ہوتا ہے ڈیلیشیس ہوتا ہے جو ایک بار کھائیں تو جاتا ہے کہ یہ ہی بس کھاتے رہیں یہ ہم صبح ناشتے میں بکھا سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے گے کچھ چٹخارہ کھانے کا تو یہ نکالیں پھر سے تھنڈا تھنڈا کھائیں اور تھنڈا کھانے کی تو کیا ہی بات اتنا مزدار یہ ہوتا ہے یہ پانچ منٹ میں رگ بگ آپ کا بن جاتا ہے اور یہ جتنے بھی انگریڈنز ہوتا ہے وہ تمام آپ کے گھر میں ہوتا ہے سانی سے یہ بن جاتا ہے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہوتا ہے یہ میں بچوں کے لائن ہوں جو انہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نیو نیو بنانے کا نیو چیزیں بنانے کا تو میں نے ایک باؤل آلو بخارے کا لے لیا ہے اور انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے یہ آپ انگریڈنز نوٹ کر لیں یہاں پر میں نے پورا ایک باؤل چھینے کے فل چھینے کا ایک باؤل لیا ہے آپ اپنے ٹیپس کی اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں زیادت کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اکر میں نے پانچ الائچہ لے لیا ہے ہاں پہ میں نے بلکل ایک چھٹکی سی ڈیال سکتے ہیں زیادت کر سکتے ہیں اور دو چھٹکیاں کار یہ ٹھیک ہو گیا کہ ہمانے دکھلadia آپ کی ہے مربح س今日 لوگوں نے دیا گیا جب آپ اپنی کوئی دیکھچی رکھیں تو آپ نے پہلے میڈیا کر دینا ہے اب ہم لوگوں کو دو کپ اگر ہم گلاس سے ناپیں تو وہ ایک کپ اور اگر آپ کپ سے ناپیں گے تو ہم نے دو کپ پانی کے لے لینے ہیں اس طرح کیا ہم لوگوں نے دو کپ پانی کے لے لینے ہیں اور جتنے بھی آدو بخارے ہیں وہ ہم لوگوں نے انتر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے آرام سے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ پانی آپ لوگوں کے اوپر نائب اس طرح سے ہم لوگوں نے تمام جو آدو بخارے ہیں وہ ایڈ کر دینا ہے اور سب کو پانی میں رکھ دینا ہے ٹک ہو گیا تو اب بھی زیادہ گرم نہیں ہے اس لیے ہلکے ہاتھوں سے یہ اندر دبو دینا ہے تو پانی میں دبو دینا ہے اور ایک خولانے کے بعد ہم لوگوں کو اس میں ٹیزر ڈال دینا ہے اب ہم نے آدو بخارے ڈال دینا ہے تو فلیم کو ہم لوگوں نے پتیز کر دیں گے اور آپ لوگوں نے اسے کے ساتھ جب آلو بخارے ڈالیں تو اسی کے ساتھ جو آپ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ میں نے چینی ایڈ کر دی ہے اور یہ آپ لوگوں کو کالی مرچت الائچی توڑ کے ڈال دینا ہے ٹک ہو گیا تو ہم لوگوں نے یہ بھی سارا اچھے طریقے سے ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم لوگوں کو اسے مکس کرنا ہے تو ہم نے سپیچولا یا سپون کی حالت سے انہیں مکس کر دیں گے اور ایک کھولانے تک انہیں پکنے دیں گے ہائی فلیم پر اسی طریقے سے ہم لوگوں نے تمام چیزیں کو مکس کر دینا ہے آپ اس میں تو یہ دیکھیں ہم لوگوں اب جب اس میں آنچ آ جائے گی یعنی کہ بوائل آ جائے گا تو پھر ہم لوگوں نے بلکل فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے تو اس میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے آپ نے بیچ میں بلکل بھی نہیں چلانا ہے تو یہ بوائل آپ کو اس طریقے سے بڑا سلو دیں گے اور یہ جو چھلکا ہوگا وہ سارا ہٹ جائے گا اور کلر بھی بہت ڈارک آ جائے گا تو اب بس ہی بوائل یہاں پر آ گیا ہے ہم نے فلیم کو بلکل جیسے دم والا ہوتا ہے وہ کر دینا ہے تو اس طریقے سے میں نے دم والا کر دیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بلکل دم والی آنچ لگا دینا ہے اور اب ہم نے اسے اس لیے سے کور کر دینا ہے پھر آپ نے ایک دو منٹ دم والی آنچ کر کے اور پھر میڈیم کر دینا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ہلکا سا دم بھی لگ جائے تو اب میں نے بھی میڈیم کر دینا ہے تو میری ویڈیو کو بہت سارا لائک کیجئے گا پیار دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ انہیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹرکز ہوتی ہیں ایسی چھوٹی ٹرکز ہوتی ہیں وہ آسانی سے آج جائے بنانی بیش بیش میں آپ نے ضرور چک کرنا کہ یہ جل جائے ٹھیک ہو گیا پندرہ سے دس منٹ تک آپ نے اسے پکانا ہے ٹھیک ماما تو اتنا خوش ہو جائیں گے میری بیٹی نے اتنا اچھا لبخارے کا مرب بنایا آپ لوگ ضرور بچے پرائے کیجئے گا تو واو یہ اتنا پیارا کلر آرہا ہے نا ہم نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے نا دیکھیں ما شا اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بنا ہے اتنا ڈارٹ سے کلر آیا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اتنی آپ گرمیاں ہو رہے ہیں تو یہ آپ کھائیں گے جتنی بھی آپ کو لگتی ہے یہ سارا تھنڈا کر دے گی اور یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ اوپر میں نے تیر اس کے ڈالے ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی تیر آویلی بلت ہے آپ کو یہ بھی اپنا منت پسندیدہ آپ ڈرائی فوڈ ڈال سکتے ہیں یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہی اگر آپ کا کلر زیادہ ڈارک ہے کالا ہے تو یہ آپ کھائیں گے تو اتنا ڈارک ہو جائے یعنی کہ white ہو جائے گا اور اسی کی طرح آپ بھی red red ہو جائیں گے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا سپسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے تمام ویڈیو آپ تک آسان سے پہنچ سکیں اللہ حافظ